اچھا یار میں نے بہت دنوں سے اپنی بائک جو نا لاکی ہوئی تھی روم میں ابھی میں نکالوں گا یہاں پر کھڑی ہوئی بچاری اس کو میں نے بہت دن سے نکالا نہیں کھڑی کر کے میں چلا گیا تھا کیونکہ سردی تھی سردی کی وجہ سے میں نکال نہیں سکا بائک تو ابھی اس سے باہر نکالوں گا تو ذرا اس کو ذرا دیکھوں گا کیا حالت ہے اس کی یہ موٹسن ہم نے اپنی بائیں نکال لیا شہدادی کو انہیں بائیں نکال لیا اچھا یار شہدادی پہ یہ میں نے بنوایا اور یہ ابو ہی بنوا کے لائے میں نے نہیں بنوایا یہ ابو ہی بنوا کے لائے یہ والا مارکور کا جو سٹیکر ہے یہ ابو ہی بنوا کے لائے تھا اور اس نہیں لگایا تھا کافی جو ہے ساف ستری نکلی ہے کپڑا ڈالا ہوا تھا اس پہ تو بھائی ماشاءاللہ ایسے بھی ساف ستری ہے ابھی میری موٹسنگل چل گئی ہے کوئی تئیس سو تئیس سو دو کلومیٹر چل گئی ہے ابھی اس کی حالت بھی اچھا یار یہ میں آپ کو بتا دوں یہ موٹسنگل مسئلہ بڑی کمفرٹیبل اور سموتھ رائیڈ کرنے کے لئے سپیڈ کے لئے نہیں ہے اور بھگانے کے لئے نہیں ہے یہ جسٹ سموتھ رائیڈ اور کمفرٹیبل رائیڈ کے لئے ہے آپ اس کو کمفرٹیبل رائیڈ لینے کے لئے دور بھی لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سو دو سو کلومیٹر یہ آرام سے کر لیتی ہے لیکن یہ ایر کول ہے ایر کول کو سانس دلانا بہت لازمی ہوتا ہے تھوڑی سی اسے ریش چاہیے ہوتی ہے اگر آپ نے اسی نبے کلومیٹر سفر کی ہے تو آپ تھوڑی سی اس کو ریشت دیں آدھا گھنٹہ بیسمنٹ ریشت دیں پھر آپ اس کو پھر دوبارہ کانٹینیو کریں ایر کول بائیک کا یہی مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ ریگولر اسے چلائیں گے بہت لانگ تک دور تک تو یہ آپ کو مسئلہ کرے گی اس کا انجن جو ہے فارغ ہو جائے گا میں نے بہت دنوں ہو گئے تھے ویڈیو نہیں بنائی تھی میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لوں تو ویڈیو بنائی نہیں تھی بلکل ملکو او ملکو کیا کر رہا تو ہے او ملکو کیا کر رہا چلیں باہر چلیں چلیں موٹس اینگل پہ جانے آج میں کافی دنوں بعد اسے سٹارٹ کر رہا ہوں لیکن یہ ہو گئی ہے سٹارٹ پندرہ بیس دن بعد میں نے آج اس کو سٹارٹ کیا ہو گئی ہے سٹارٹ یہ اس کا ساؤنڈ ہے آپ چیک کریں صبح سٹارٹ کرنے پہ اس کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں کی بائک کا بھی ساؤنڈ ایسے ہی ہے تو مجھے آپ نہ بتا سکتے ہیں میری بائک کا ساؤنڈ تو ایسے ہے دیکھو میری بائک よ موسیقی